جلہ وستی کی یو سی کتیس میں کئی کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی کچھرہ اٹھانے والی گاڑیاں فراہم نہیں کی جاتی یہ آٹھ سے دس ہزار فلیٹس اور پورشن پر محید جلہ وستی کی یو سی کتیس میں روز کی بنیاد پر کئی کئی ٹن کچھرہ کے امبار جنم لیتے ہیں علاقے کے وائس شیئرمن کہتے ہیں زلہی جزامیں تعاون کرنے کے بجائے صرف تنگ کرتی ہے زلہ وستی کی دیگر یو سیز کی طرح یو سی اکتیس میں بھی سیوریج گاربیج اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے مسائل علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں آٹھ سے دس ہزار فلیٹس اور پورشن پر محید زلہ وستی کی یو سی اکتیس میں روز کی بنیاد پر کئی کئی ٹن کچھرے کے امبار لگ جاتے ہیں جس کا علاقے سے فلفا اور صفائے نہ کیا گیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ سڑک کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے کئی کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی علاقہ انسامیہ کو کچھرے اٹھانے والی گاڑیاں فراہم نہیں کی جاتی ہیں جس کے باعث سڑکوں پر کچھرے کے امبار لگ جاتے ہیں اس ماقے پر زلہ وستی کی یو سی اکتیس کے وائس چیئرمن محمد سابیر کا کہنا تھا کے علاقے میں بڑا مسئلہ سیوریج اور گاربیچ کا ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کافی حد تک سیوریج کی مسائل پر قابو پا لیا ہے مگر مین سیوریج کے مسائل کی جڑڑ فنڈ نہ ہونے کے سبائس جون کی تون ہے جہاں تک مسائل کا تعلق ہے آتے ہی بہت سارے مسائل تو ہمیں بھرسے میں ملے اس کو اوورکم کرنے کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جس میں شکر الحمدللہ ڈی ایم سی سینٹرل والے اور کچھ ہمارے اپنے مل کے ہم لوگ ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آتے ہی ہمیں سب سے بڑے مسائل ملے وہ وارٹر ایڈ سیوریج سے متعلق ہے ہمیں اس سے متعلق کا سامان نہیں دیا گیا اور کنڈی میں نے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے علاقے پر لیکن اب چونکہ ہم لوگوں کے اس میں جو بھی آہ تلیمٹیڈ بجھٹ تھا ہم سپاریٹی اب وارٹر ایڈ سیوریج کی کام پہ رکھی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو اب جو بڑے الحمدللہ کافی حد تک ان چیزوں پہ قابو پا لیا ہے لیکن اب دو تین بڑی لائنیں ہیں ہماری سیوریش کی مین جو ہم نے مین ٹرنک سیور مین روڈ پہ ملانی ہے تو اس کا اس سال کے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے کچھ ایم پی اے فنڈ سے کیونکہ گورنمنٹ تو بہت پریشان کر رہی ہے ہمیں فنڈ دینے میں اب یہ یہ کہ ہم اپنے ہی جو ہمارے لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اس میں ہی ایڈجیسمنٹ کر رہے ہیں پرائیٹی وائز باقی یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لوگ باشاہو رہے ہیں یہاں ہر لیاغ سے کئی دروت پرتیے کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سارے ساتھی بھی ہر وقت آبیلیبل ہوتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ظلی انتظامیاں تعاون کرنے کے بجائے صرف تنگ کرتی ہے کئی کئی روز گھر جاتے ہیں مگر علاقے سے کچھرے کا صفایہ کرنے کے لیے بن مانگے گاڑیاں بھی نہیں دی جاتی کریں تو کیا کریں اگر مین جو جھاڑو والے معاملات ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ حطول مکدور ہو جاتی ہے اس کے بھی چونکہ ہمارے پاس سویپرس بھی کم ہیں میں ارخال بارہ کے قریب ہیں اور اتنا بڑا ایریا ہے لیکن بہرحال آلٹرنیٹ ڈیز میں ایریاز باٹے ہوئے ہیں تو آپ کو صفائی نظر آئے گی مین جہاں تک کچھرہ کنڈیز کا تعلق ہے دو ہمارے یہاں میجر کچھرہ کنڈی ہے جس میں سے ایک تو تعلیمی باق کے ساتھ ہے اور ایک عرشی سینما کے پاس ہے اس کے لیے ذرا سا یہ پروبلم ہوتا ہے ہمیں کہ وقت پہ ہمیں گاڑیاں نہیں ملتی ہے جب بھی کوئی گاڑی کی بات کرو یہ خراب ہے خراب ہے اور یہ صرف ہمیں اگر ہمیں ایک ساتھ فنڈ مل جائے گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ گاڑیاں قرید لیں یہ تو ابھی شکر بیریہ ٹاؤن والوں نے ہماری ہیلپ کی تو ایک کافی بڑا بیک لگ ختم ہو گیا ہمارا نہیں تو اور بھی مزید وقت ساتھ ساتھ وہ بڑتا اب یہ کہ باقی جو تھوڑے بہت رہ گئے اس کو ہم لوگ اپنی اس سے محنتوں سے اپنے ساتھیوں کے اس سے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو مینٹین کریں اس کی صفائی سے اترائی ہے علاقہ انسامیہ نے ظل انسامیہ کے عرباب اختیار سے درخواست کی ہے کہ ہمیں تنگ کرنے کے بجائے علاقے کی مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے تاکہ علاقے کی مسائل جلد از جلد حل کیے جا سکیں کیمرامین قاسم صدیقی کے ساتھ اہمار اسحاق میٹرون نیوز کراچی